موسیقی السلام علیکم ناظرین نران خبروں میں آپ کا خیر مردم ہے ناظرین جب یہ جیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جسم مبارک سے جدا کر دیا اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر عدس کو کہاں دفن کیا گیا آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آج ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے لیکن امام حسین کے سر مبارک کو کہاں دفن کیا گیا یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اسی لئے یہ بات جاننا ہر ایک مسلمان کے لئے بہت ضروری ہے پوری حقیقت کیا ہے آئیے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کہاں دفن ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مقدس سے جوڑی ایک واقعہ بھی بتانے والے ہیں جسے آپ نے شاید ہی سنا ہوگا اور یہ واقعہ سننے کے بعد یقیناً آپ کا ایمان ترو تازہ ہو جائے گا اسی لئے ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ معلومات ہر مسلمان تک پہنچ سکیں اور اگر آپ ہمارے چینل نورانی خبرے پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر پاس میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں ناظرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے بارے میں یہاں بہت سی روایتیں ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک دمسک میں تدفین ہے اور ایک روایت کے مطابق آپ کا سر مبارک کربلا صریف لائے گیا اور آپ کے جسم مبارک کے ساتھ سر مبارک کو دفل کیا گیا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کے سر مبارک کو مدینہ صریف لے کر آئے اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے برابر میں تدفین کیا گیا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یزید نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لے کر آؤ اور پوری شہر میں اس کا جلوس نکالو جب یزیدی فوز جلوس نکالتے ہوئے اسکلان پہنچی تو اسکلان کے حاکم نے کہا خبردار اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کا جلوس نکالا پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کے سر مبارک کو لے کر وہیں تدفین کر دیا جب اسکلان پر فرنگیوں کا قبضہ ہوا تو ایک مصر کے حاکم نے تیس ہزار دینار یا اس سے زیادہ دے کر فرنگیوں سے آپ کے سر مبارک کو خرید لیا اور پھر اس حاکم نے آپ کے سر مبارک کو ریشن کے کپڑے میں لپیٹا اور وہ ننگے پیر وہاں سے کچھ حفرات کے ساتھ آٹھ جمادیول آخر پانسو اٹالیش ہجری کو مصر میں آپ کے سر مبارک کو لے کر آئے لوگ بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کا سر مبارک بلکل ترو تازہ تھا اور اس میں سے خون بھی نظر آ رہا تھا بے شک اللہ تعالیٰ قرآن مزید میں ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو وہ تو زندہ ہے دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے انہیں ہر بس مردہ تصور نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کے سر مبارک کو مصر کے کاہرہ میں دفن کیا گیا اور جس جگہ میں آپ کے سر مبارک کو دفن کیا گیا اسے مصر حسینی کہتے ہیں ناظرین ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جس کا نام ہے شیخ صحاب الدین حنفی وہ اس کشمہ کشمے تھے کہ یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کا سر مبارک ہے یا نہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں بشارت کے جریعے سمجھایا کہ یہی پر میرے نواز حسین کا سر تتفین کیا گیا ہے شیخ صحاب الدین فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کا سر مقدس یہی پر ہے پھر میں نے مرتے دم تک سر حسین کی جارت نہیں چھوڑی ناظرین آئیے سر سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کے ساتھ منصوب ایک واقعہ ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک روایت ہے جب میسر کے حاکم کا انتقال ہو گیا تو سلطان ملک ناصر کو اطلاع دے گئی کہ اس حاکم کے مشیروں میں سے ایک شخص باقی رہ گیا ہے اور وہ شخص جانتا ہے کہ اس محل میں مانو دولت کہاں دفن ہے اور کہاں چھپا ہوا ہے مگر بتاتا نہیں ہے سلطان نے اپنے سبھائیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کے سر میں گراند تیل ڈالو مگر اس شخص کو کچھ بھی اثر نہ ہوا سلطان نے پھر دوبارہ سے حکم دیا کہ اس کے سر میں کیڑے چھوڑ دو لیکن پھر بھی اس شخص کے اوپر کیڑوں کا کوئی اثر نہ ہوا سلطان نے اس شخص کو اہود سارے سزائے دی مگر اس شخص کو کسی بھی سزا کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا لوگ حیران و پریشان تھے کہ اس شخص کے اوپر کسی بھی سزا کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے اس شخص نے کہا میری سر کو نہ گرم تیل جلا سکتا ہے نہ کوئی کیڑا کھا سکتا ہے کیونکہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کے سرے اقدس کو اس کلان سے کاہیرہ کے سر جمع پر لایا گیا تھا تو مجھے یہ سرف حاصل ہوا تھا کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کے سرے مبارک کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیا تھا اب اللہ نے میری سر کی عظمت کو اتنا بڑھا دیا کہ اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے اور یہ سب اسی کی برکت اور کرامت ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کی ویڈیو کیسے لگی ہمیں کومنٹ کر جرور بتائیں ایسے ہی ویڈیو پانے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کریں آمین خود حافظ